چل پڑا ثُمَّ زَحَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّا پھر اپنے گھر کو کرتا ہوا چلا اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتَرَكَ سُدَى انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدہ چھوڑ دیا جائے گا سدہ عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو شترے بے مہار جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے جہاں سے مرضی چارہ لے تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدہ تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدہ ہوں مجھے کوئی کیوں پوچھے میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے مجھے کیوں روکے کوئی بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں میری جوانی ہے میری جذبات ہیں مجھے آزادی سے جینے دو کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو میں سدہ ہوں اللہ فرمادہ نہیں ایک اونٹ تو سدہ ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدہ نہیں چھوڑوں گا اس کو تو پابند بناوں گا حکام کا اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب دوبارہ وہی بات پھر آگے اللہ فرماتا ہے ایک بون تھی نا پانی کا ایک کترہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا پھر وہ پانی کا کترہ لتھڑا بنا پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا فَجْعَلَ مِنْ هُزَّوْ جَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْزَ پھر اس سے وہ جوڑ بنائے کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی کہا اب غور کر اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں مجلیاں چمکتی ہیں تیری زبان کا توتی بولتا ہے لوگ آشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں تیرے سینے کا زور تیرے پنجوں کی طاقت تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے تیری زوردار ٹانگیں تیرے کڑی البازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ اے انسان یہ ظہر زوردار ٹانگیں